بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنرلیوز ایش ڈی میں خوش آمدیر میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بولیٹن پر بولیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کر رہی ہیں کراچی سے کراچی چڑیا گھر میں جذباتی منظر شارع فیصل پر فرار ہونے والا دو سالہ شیر اپنے مالک سے والہانہ طور پر لپٹ گیا اور اس سے خوب لڑکیا شیر گرفتاری کے بعد دو دن سے بھو کرتال پر تھا جس پر وائیڈ لائف کے حکام نے مالک کو شیر سے ملنے کی اجازت دی مالک سے ملنے پر شیر بہت خوش دکھائی دیا اور اس نے بھو کرتال بھی ختم کر دی اور مالک کے ہاتھ سے کھانا کھایا واضح رہے کہ 29 اگست کو کراچی کی مصروف ترین سرک شارع فیصل پر نوجوان شیر کو آرام سے چہلتے ہوئے دیکھا گیا پولیس کے مطابق شیر کو کھلی سزوکی میں جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا رہا تھا کہ اسی دوران فرار ہو کر کمرشل امارت کے پارکنگ ایریا میں چھپ گیا تھا بعد ازاں شیر کو پکڑ کر محکمہ وائیڈ لائف سندھ کے حوالے کر دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے حکومت پنچاب کی ہدایت پر ریونیو عوامی خدمت کا چہری میں سائلین کی دادرسی زلہ انتظامیہ کی جانب سے رزا ہال میں پانچ سو سے زائد شہریوں کی سنوائی کی گئی جبکہ کمیشنر روبر جہانگیر کی ہدایت پر ریونیو افسران نے موقع پر حکمات جاری کیے اس موقع پر ایڈیشنر لپٹی کمیشنر ریونیو اسسسٹنٹ کمیشنر اور سب ریجسٹرار سمیت تمام ریونیو افسران نے شرکت کی شہریوں کو فرد ملکیت نکول ریکارڈ فراہمی سمیت ریونیو سے متعلق درخواستوں پر رلیف دیا گیا جبکہ کمیشنر ملتان عمر جہانگیر نے کہا کہ ہر ماہ کے آغاز میں ریونیو عوامی خدمت کا چہری عوامی رلیف کا ذریعہ ہے ریونیو افسران کو تمام درخواستوں کی محصر پیروی کے احکامات دیئے ہیں ملتان سے خبر شامل کر رہی ہیں جنوبی پنجاب میں واقعی جولستان میں ترقی کا عمل تیز کرنے کے لیے اخدامات وارٹر سپلائی کی نئے سکیموں اور سیاحت کے فروغ کے لیے منصوبے تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں سیکریٹی پلاننگ دیولپمنٹ پنجاب نادر چٹھا نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ جولستان کی سات سو کلومیجر طویل وارٹر سپلائی لائنوں کی بحالی کے منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے اور زلہ رحیم یار خان میں سوریاں کے مقام پر نئی وارٹر سپلائی لائن کا پی سی ٹو تیار کیا جائے انہوں نے چولستان میں وارٹر سپلائی کی چھے نئے سکیمیں تیار کرنے کی ہدایت کی چولستان میں سیاحت کے فرغ کے لیے منصوبے شروع کیا جائے اور چولستان میں موجود گوپے اور ریسٹ ہاؤسز کو اپگریٹ کیا جائے چولستان میں انفرسٹرکچر کی ترقی کے لیے فانڈز کی کمی نہیں آنے دی جائے گی چولستان ڈیولپمنٹ آتھورٹی میں خالی اسامیوں کو پرگیا جائے گا نئی اسامیاں پیدا کی جائیں گی اور نئی گاڑیاں فراہم کی جائیں گی نادر چٹھا نے چاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی بھی ہدایات جاری گی خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے سابق کونسٹر یو سی ترپالپور ایک سو ستائیس امید بار صدر انجمن تاجران الفلا تاجر دوست گروپ چوک کمہارا والا رانہ خرشید احمد کا کہنا ہے کہ تاجران کی فلاہ و بہبود کا مشن لے کر چلے ہیں اور الیکشن میں کامیابی کے بعد انشاءاللہ تاجران کے مسائل کو حل کریں گے نگران حکومت نے جتنی مہنگائی کی ہے اتنی کبھی نہیں ہوئی حکومت نے غریب عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے جیسا کہ پیٹرل کی قیمت میں پھر سے اضافہ کر دیا گیا اور عوام پر پیٹرل بم گرا دیا گیا بجلے کے بلوں میں بھی اضافہ قابل قبول نہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہمارا مشن تاجران کی فلاہ و بہبود ہے اگر تاجران اعتبار کر کے صدر بنائیں تو ان کے ہر مسئلے کو حل کریں گے پہلے بھی عوامی خدمت کی ٹف ٹائل ہو یا پیرہ غائب روڈ مرامت کرانی ہو اب بھی جیت کر تاجران کے مسائل حل کریں گے حکومت سے ہر سطح پر تاجر برادلی کے مسائل حل کر آئیں گے کیونکہ مہنگائی کے دور میں کاروبار بھی نہ ہونے کے برابر ہے پہلے بھی عوام کی خدمت کی آگے بھی کرتے رہیں گے یہ منشور تو ہمارا یہ ہے کہ تاجران کی فلاہ و بہبود کے لیے ہم نے کہا انشاءاللہ میں پہلے بھی اپنی یوٹی سے پونسر رہا ہوں پہلے بھی ہمارا یہی جزراتہ خدمت کا اور میں نے ابھی میں سطر بھی بنا دو کماروں میں رہا تین چار ماہ سے میں یہی کام کر رہا ہوں فلاہ و بہبود کے کام کر رہا ہوں کوئی فیلٹر پلانٹ کا ایشو تھا نلکوں کا ایشو تھا سٹریٹ لائٹ کا تھا دوسرا واش روم وغیرہ کا تھا یہ جو مین بزار کا روڈ ایک آر سے یہ بھی میں نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ ہمارا ایک عظم ہے کہ ہم تاجروں کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کریں رائے کا تو یہ ایک تو ایشو ہے سب میں بڑا جو ہے وہ ہے بجلی کے بھی وہ ایسا سکم ہے انہوں نے آئی ایم ایم سیاں سے کوئی ٹیک ہی ہوئے تھے مشکل شرکوں کا اس وجہ سے وہ مہنگائی کا یونٹ آپ کو ساٹھ لگائی یونٹ پڑ رہا ہے اس وقت جتنے یونٹ کا بیل ہوتا ہے اتنے اوپر ٹیکس ہوتا ہے یہ تو میری اپیل ہے نگران وزیر آدم صاحب سے کہ اس کے بارے میں انہوں نے توتنا چاہیے کہ غریب امام ہیں تھوٹے دکان دار ہیں ہر بندے کا یہ مسائل ہے ہر گھر میں یہی لڑائی ہے ملتان سے آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر عمر جانگیر کا سموگ اور محولیاتی آلودگی کے خلاف کریک ٹاؤن کا حکم زلعہ انتظامیوں اور محکمہ محولیات کا بھٹوں اور فیکچوں کے خلاف ایکشن زگ زگ ٹیکنالوجی نہ اپنانے والے اٹھارہ بھٹے سرب مہر نو لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا آپ کو ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں جہاں برزلہ انتظامیوں اور محکمہ محولیات نے بھٹوں اور فیکچوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے زگ زگ ٹیکنالوجی نہ اپنانے والے اٹھارہ بھٹے سرب مہر کر دیا اور نو لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر اور جہانگیر کا کہنا ہے کہ محکمہ محولیات نے بھٹا مالکان کے خلاف دس مقدمات بھی درج کرا دیئے دعا چھوڑنے والی پانچ فیکٹیوں کو نوٹسز جاری کر کے یونٹ بند کر دیئے گئے سموگ کا موجب بننے والی تیرہ گاڑیوں کی چالان کر کے چپیس ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا سموگ اور آلودگی کے خلاف ایکشن کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا رکھتے ہیں بہاول نگل کا مبشر سلیم کھرل کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر زلفقہ رحمد بھول کی زیر صدارت ریوینیو عوامی خدمت کا چہری کا اینقاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ ریوینیو عوامی خدمت کا چہری ریوینیو ریکارڈ کی درستگی فرد انتقالات ریجسٹری ٹومی سائل انکم سارٹیفیکیٹ اور سائلین کے ریوینیو سے مطالق دیگر مسائل کی منزل حاصل کی ہے جس کا براہ راست فائدہ عوام کو پہنچا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے ریوینیو عوامی خدمت کا چہری میں لوگوں کے ریوینیو سے مطالق مسائل سنیں اور درخواستیں بھی وصول کی گئیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر یہ اقامات چاری کر دیئے گئے دریہ اصنا ریوینیو عوامی خدمت کا چہری تمام تحصیلوں میں بھی مناقب کی گئیں ملتان سے آپ کو اگاہ کر رہی ہیں سیکریٹی پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ پنجاب نادر چٹھا کا دورہ ملتان سیکریٹی پلاننگ کی صدارت میں قلعہ کونہ اور دم دمہ کی اپکریڈیشن کے بارے میں اجلاس مناقب ہوا کمیشنر انجینئر آمل خٹک اور ڈیپٹی کمیشنر عمر جہانگیر نے منصوبے پر بریفنگ دی سیکریٹی نادر چٹھا کا کہنا تھا کہ بزیر اعلیٰ پنجاب نے قلعہ کونہ کی اسی بات کو منتقل کیا جائے گا گھنٹگر کی بیلڈنگ میں مسالی کراپ بزار اور کلچر سرگرمیاں ہوں گی قلعہ کونہ کی گیر تجاوزات ختم کر کے فضیل بنائی جائے گی کمیشنر آمر خٹک نے کہا کہ حکومت پنجاب نے وائٹ سیٹری اتھارٹی کے تحت 3.7 بلین کی سکیم دی ہے کمیشنر قلعہ کونہ کے حوالے سے سفارشات حکومت پنجاب کو بھیجے گی ڈیپٹی کمیشنر مرجانگیر کا کہنا تھا کہ زلہ انتظامیہ نے قلعہ کونہ کے اطراف سرکاری دفاتر کی منتقلی کے لیے سروے مکمل کر لیا میوزیوم اور عبادتگاہوں کو منتقل نہیں کیا جائے گا لاہور صاحب کو آگاہ کر رہی ہیں تحریک انصاف کے صدر پروے زلہی کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا پروے زلہی کو ایف سی کالج اونیورسٹی کے قریب سے حراست میں لیا گیا بتایا گیا ہے کہ سفید گاڑی میں نکاب کو شہلکار پروے زلہی کی قریب کافلے کے پاس آ کر رکھے کافلہ رکھوایا اور گاڑی میں بٹھا کر نامعلوم مقام پر لے گئے بعد ازام بتایا گیا کہ سابق وزیرعالہ پنچاب کو اسلام آباد پولیس میں حراست میں لیا ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چودری پروے زلہی کو 3 ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا واضح رہے کہ پروے زلہی کو لاہور ہائی کوچ کے حکم پر رہا کیا گیا تھا اور عدالت آلیا نے کسی بھی آثورٹی کو انہیں گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کی تھی خبر شامل کرتی ہی ملتان سے تحریک انصاف جنوبی پنچاب کے صدر آن عباس بپی نے بھی اپنی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ نو میہ کے واقعات کی مضامت کرتا ہوں نو میہ پاکستان کی تاریخ پر سیاد دھبا ہے پاک فوج ملک کے لیے لازم و ملزوم ہے آن عباس بپی نے کہا کہ پارٹی عوضے سے مصطافی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور کچھ عرصے کے لیے سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں ملتان صاحب کو آگاہ کر رہی ہیں عوامی ورکر پارٹی کے زیرہ تمام چوک کا چہری پر بجلی پیٹرول اور دیگر ضروریات زندگی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بھرپور مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کی قیادت پارٹی کے رہنماؤں کامریڈ یامین دلاور عباس صدی کی کامریڈ نور خان انجینئر افتخار قریشی رانہ محمد اقبال مصطور نقری اور عوامی ورکر پارٹی سرائی کی وسیب کے صدر فرحت عباس اور ہائی کورٹ اسوسییشن کے جنرل سیکریٹری حسیب قادر نے کی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی مقررین کا کہنا تھا کہ نگران حکومت اپنے آقا آئی ایم ایف اور ورڈ بینک اور امریکی سامراج کی تابداری کرتے ہوئے آئی روز بجلی کے بلوں اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہیں جس سے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے عوام ظلم اور جبر سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں جبکہ دوسری طرف نگران حکومت آئی ایم ایف کے عوام دشمن معاشی پالیسیوں پر عمل کرنے پر بزد ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عوام کو مزید ظلم کی چکی میں کچلنے سے بچائے فوری طور پر بجلی پیٹرول اور گیس کے بلوں میں کمی کی جائے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے موسیقی